پاکستان ایسے نہیں سبرے گا بہت جان جوکوں کا کام ہے دوبارہ پٹری پر چڑھانا کچھ کریں گے تو ملک سجے گا نواز شریف کا مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کہا وہ بہت اچھا پاکستان چھوڑ کر گئے تھے اب وہ آئیں گے تو مانسہرہ میں کالج بنے گا یونیورسٹی بنے گی ائرپورٹ بنے گا ٹرین چلے گی نواز شریف نے گزشتہ حکمرانوں کو ظالم قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ساتھی جلسے میں شریک لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ آپ نے جھوٹے کو ووٹ دیا خیبر پکتونخواہ والو آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جانسے میں آگئے بولو آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جانسے میں آگئے یار ووٹ تو آپ نے دیا تھا حکومت تو یہاں تھی اس کی حکومت تو خیبر پکتونخواہ میں اس پارٹی کی تھی نواز شریف نے جلسے میں کہا اگر یہ پانچ جج اپنے ملک کے وزیراعظم کو نہ نکالتے تو آج منسہرہ بھی ترقی آفتہ شہر ہوتا ان لوگوں نے مجھے اپنے لوگوں سے دور کیا اگر نواز شریف کو یہ جج نہ نکالتے یہ پانچ جج اپنے ملک کے وزیراعظم نواز شریف کو نہ نکالتے آج اس شہر میں مانسہرہ میں ایک خوبصورت ترین ائرپورٹ ہوتا ان ظالموں نے پاکستان کا ستہناس کیا لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید نے کہا ہے نواز شریف کی اپینک پر سابق جج اسلام آباد ہائے کورٹ شوکت عزیز صدیقی سے کوئی بات نہیں ہوئی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید نے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے کیس میں اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا فیض حمید نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام مسترد کر دیا کہا شوکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ نہیں کیا شوکت عزیز صدیقی نے اپنی تقریر اور جوڈیشل کانسل کے سامنے کسی مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا شوکت عزیز صدیقی خود مان چکے ہیں کہ مبینہ ملاقات میں کی گئی درخواست رد کی گئی تھی سابق چیف شیسس اسلام آباد ہائے کورٹ انورکاسی اور برگیڈر ایفان رامے کے بھی جوابات جمع تمام انظامات رد کر دیئے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار موقع دینا برے گا چار نہیں مجھے ایک بار چاہیے اگر انتقام کی سیاست چاہیے اگر پرانا سیاست چاہیے تو جائے شیر پہ مور لگائے لیکن اگر آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کی پرانے سیاست کرنے والوں کو گھر بیٹھنا چاہیے تو پھر اس تیر پہ مور لگا دے اگر آپ سمجھتے ہیں پرانی سیاست کرنے والوں کو گھر بیٹھنا چاہیے تو تیر پر مور لگائے انتقام اور پرانی سیاست چاہیے تو جائے شیر پر مور لگائے بلاول بھٹو زرداری کا ساحبال میں جلسے سے خطہ کہا انہیں چار نہیں ایک بار موقع چاہیے اگر عوام انہیں موقع دیتے ہیں تو ملک کی قسمت بدلیں گے مسائل حل کریں گے الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کے لئے لڑ رہے ہیں ہمارے منشور میں گالم گلوچ نفرت کی سیاست نہیں اے برپختونخواہ والو مریم نواز ہاتھ جوڑ کے آپ سے آپ کی خاطر ایک اپیل کرتی ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے اپنے اوپر رہم کرو خیبر پختونخواہ پر رہم کرو اور اپنے بچوں پر رہم کرو جس کا مستقبل آپ غلط ہاتھوں میں نہیں دے سکتے خیبر پختونخواہ والو آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اپنے آپ پر رہم کرو اپنے بچوں کا مستقبل غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دو مریم نواز کا مان سہرہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا خیبر پختونخواہ کوئی تجربہ گا نہیں کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چلتا بنے بیلین ٹری سونامی کہیں نہیں دیکھا جو درخ لگے ہوئے تھے وہ بھی کٹ لیے گئے دس سال حکومت کرنے والے خیبر پختونخواہ میں پانچ اسپتال ہی دکھا دیں مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ مان سہرہ نے آٹھ فیوری کا فیصلہ بائیس جنوری کو ہی سنا دیا تحریک انصاف کے رہنما بیریستر علی زفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا اتوار سے انتخابی مہم شروع کر دیں ہمارا نشان لے لیا کہا مگر لوگوں کو پتا ہے ہمارا امیدوار کون سا ہے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سکفتگو میں کہا کہ عوام کی آزادی کے لیے الیکشن لڑنا ہے ہماری ترجیح ہے کہ حکومت میں آ کر قانون کی حکمرانی پر کام کریں گے ترجمان تحریک انصاف نے نواز شریف کی تقریر پر ردعمل میں کہا قوم لوٹ مار سے خریدی گئی جائدادیں نہیں بھولی انہوں نے سولہ ماہ میں چھ فیصد سے ترقی کرتی معیشت کو صفر سے نیچے گرا دیا پیٹل اور ڈالر کو تین سو سے اوپر لے جا کر عوام سے دوہزار اٹھارہ کا بدلہ لیا گیا مولانا فضو رحمان نے کہا ہے کہ ہمیں ختم کرنے کی باتیں کنے والے آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم ان کی باقیات تک ختم کر کے دم لیں گے لکی مروت میں جے ایو آئی فے کے ورکرز کا انونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بورٹ کی پرچی جہاد ہے اس کا صحیح استعمال کامیابی ہے یہ پگڑیاں اس لیے سر پر نہیں سجائیں کہ اپنے سر ان کے سامنے جھکائیں دوہزار اٹھارہ الیکشن میں دھاند لی کر کے ایک شخص کو ہم پر مسلط کیا گیا اس نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا مسلم لیگ نون کے صادر شہوہ شریف نے کہا ہے کہ میٹرو بس کی کس کس طرح مخالفت کی گئی کسی نے کہا جنگلہ بس ہے بے بنیاد الزامات لگائے گا ادھر میٹرو چل رہی ہے اس میٹرو کو اب قصور تک لے کر جائیں گے پنجاب کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی اگر آپ نے نواز شریف کو آٹھ فروری کو دوبارہ منتخب کیا تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی بچوں کو لیپ ٹاپ تعلیمی وظائف ہسپتالوں میں مفت عدویات دیں گے بلاول کا نام لیے بغیر جواب دیتے ہوئے کہا کہ پانی کی بات وہ کرتے ہیں جن کے اپنے صوبے میں پانی نہیں ملتا ادھر تو پانی بھی ملتا ہے اور کھانا بھی ملتا ہے فیسٹا کرنا ہے شیر پر محلق آگر دوبارہ مہنگائی کا خاتمہ کریں گے شہباز شریف ریلی کی شکل میں گجو مطا سے سوئے آصل پہنچے شہباز شریف کے کافلے کا جگہ جگہ استقبال پھولوں کی پتیا نشاور مقامی رہنماء اور کارکنوں کی قیادت کے حق میں نعرے کانانوں میں استقبالی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ لوگوں کا جمع غفیر ثبوت ہے فتح نواز شریف کی ہوگی پاکستان اور ایران کا اپنے اپنے سفیروں کو واپس لوٹ آنے پر اتفاق پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فون اکرابطہ ترجمان دفتر خارجہ کی مطابق پاکستان اور ایران کے سفیر چھبیس چینوری تک اپنے اپنے عہدوں پر واپس لوٹ آنے پر اتفاق کیا گیا ہے وزیر خارجہ جلیل عباس چلانی کی دعوت پر ایرانی وزیر خارجہ انتیس چینوری کو پاکستان آئیں گے آرمی شیف جنرل ناصم منیر سے چین کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات آرمی شیف نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات علاقہ ایم استحکام کی مشترکہ سوچ پر قائم ہے چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا پاکستان اور چین ہر طرح کے حالات میں اسٹریٹیجک شلاکتدار ہیں چینی نائب وزیر خارجہ نے علاقہ ایم استحکام کے لئے پاکستان کی کعوشوں کا اعتراف کیا سی پیک منصوبوں کے لئے سیکیورٹی انتظامات پر چین کے اتمنان سے بھی آرمی شیف کو آگاہ کیا سائفر کیس میں سابق سیکیورٹری خارجہ سحیل محمود کا بیان ریکارڈ اڈائیر اریالا جیل میں ہوئی سمات میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے سابق سیکیورٹری خارجہ نے بیان میں کہا کہ سائفر کی کاپی کر کے وزیر آزم ہاؤس کو بھیجا تھا ان کے ریٹائیمنٹ تک سائفر کی کاپی وزیر آزم ہاؤس سے واپس نہیں آئی تھی سابق سیکیورٹری خارجہ کے بیان ریکارڈ کرانے کے دوران پروسیکیورٹر کی مداخلت پر شاہ محمود قریشی برہم ہو گئے کہا سابق وزیر آزم اور انہیں سہیل محمود پر مکمل اعتماد ہے پروسیکیورٹر کو کوئی حق نہیں کہ وہ گواہ کو ڈکٹیٹ کرے سہیل محمود ایماندار آدمی ہے جو کہنا چاہ رہی ہیں ان کو کہنے دیا جائے سابق پرنسپل سیکیورٹری آزم خان کا 164 کا بیان ریکارڈ کرنے میجسٹریٹ عویہ درشاد بھٹی کا بیان بھی عدالت میں کلم بن عویہ درشاد بھٹی نے کہا کہ آزم خان 18 اگز کو تفتیشی افسر کے ہمراہن کے پاس آئے اور اپنی مرضی سے اپنا بیان کلم بن کر آیا کیس میں آج مشموعی طور پر چار گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے سمات کل تک ملتوی انتخابی نشان کیس کے فیصلے کے بعد عدیہ کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے اگرد گھیرات تنگ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے متفقہ فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف گھٹیا اور غلیز مہم شروع کرنے والوں کی نشاندے ہی کر لی گئی ڈائریکٹر آپریشنز ایف آئی اے وکار الدین نے بتایا پانچ سو سے زیادہ سوشل میڈیا اکانٹس کی نشاندے ہی ہو گئی ہے مزید کی مانیٹنگ جاری ہے ان تمام افراد کو قانون کے دارے میں لائے جائے گا اسلام آباد کی تین جامعات سیکیارٹی خدشات پر غیر معاینہ مدت کے لیے بند متعدد تعلیم ادارے بھی بند کر دیے گئے بحریہ ائر اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کو بند کرنے کے حکامات آج جاری ہوئے یونیورسٹیز میں طلبہ کے فائنل امتحانات بھی متاثر آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ سیکیارٹی اور امنیامہ کے حالات قابوم ہیں اس وقت اسلام آباد میں ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ زندگی متاثر ہو سکے حالات ایسے نہیں کہ کسی خوف سے سکولز کالیجز یا معاملات زندگی بدلیں اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں رات گئے سیکیارٹی اداروں کا سرچ آپریشن پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابات اور پریس کلپ پر دھرنوں کے باعث سیکیارٹی پہلے ہی سخت ہے دلوچستان کے مختلف ازلا کے ڈیپٹی کمیشٹرس کی الیکشن سے مطالق سیکیارٹی ایڈوائزری جاری امیدواروں کو غیر ضروری عام درفت اور کھولی جگہوں پر عوامی اجتماعات سے گریز کی ہدایت ایڈوائزری کے مطابق دہشتگرد انتخابی مہم میں سیاسی رہنماؤں اور اجتماعات کو نشانہ بنا سکتے ہیں خاتون خطوش حملہ آور اجتماعات اور رہنماؤں کو نشانہ بنا سکتی ہے نگران وزیراعظم نے موسیٰ نکوی کو چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی تائینات کرنے کی منظوری دے دی وزارت بینل صوبائی رابطہ موسیٰ نکوی کی تقروری کا نوٹیفکیشن جل جاری کرے گی نگران وزیراعظم نے موسیٰ نکوی کو پی سی بی کا ممبر آف بورٹ آف گورنرز بھی تائینات کر دیا پاکستان پریکٹ بورٹ کی غیر ملکی لیگ جیسے متعلق پالیسی سے کھلاری ناراض بنگلہ دیش پیمر لیگ کے لئے نو سی جاری نہ ہونے یا منسوخ ہونے پر کھلاری میں مایوسی چند کھلاریوں کو سال میں تیسری لیگ کھل لیگ کی اجازت مل گئی کسی کھلاری کو دوسری لیگ بھی مکمل نہیں کھلنے دی گئی نو سی کا معاملہ ہر کھلاری کا الگ انداز میں دیکھا جا رہا ہے تیسری بھی ذرا کا کہنا ہے کہ بورٹ کے چیئمن کی طرح نو سی کی پالیسی بھی مستقل نہیں نئے چیئمن کے آنے پر پالیسی پر نظرہ سانی ہوگی پیریس اولمپکس کے لیے کوالیفائے نہ کرنے پر ہیڈ کوش شہناز شیخ نیوزیلینڈ کو دوسرا گول دینے پر چراخ پا ہو گئے کہا ناکس اور جانبدار امپارین کی وجہ سے پاکستان اولمپکس میں نہیں جا سکا اولمپکس کھیلنا ہمارا حق تھا جس سے ہم کو محروم کر دیا گیا نیوزیلینڈ کے دوسرے گول پر ریفرل مانگا ٹی وی امپائر نے کہا کہ وہاں کیمرہ نہیں بال کلیر نظر نہیں آ رہی جس پر مقابلہ برابر ہو گیا پاکستانی ہیڈ کوچ نے پریس کانفرنس کر کے سوالات اٹھا دیئے پاکستان اور اردن کے درمیان مارچ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کالیفائر میچ کی اسلام آباد میں میزبانی کھٹائی میں پڑ گئی پی ایف ایف کا میچ کے لیے نیوٹل وینیوز تلاش کرنے کا اعلان پاکستان فوٹبال فیڈیشن کا کہنا ہے کہ جنہ سٹیڈیم اسلام آباد کی فلڈ لائٹس فیفا میار کے مطابق نہیں سپورٹس بورٹ کے ڈی جی نے پی ایف ایف کو بھیجا جانے والا خط سوشل میڈیا پر جاری کر دیا پی ایف ایف احتداران کا خط سے لاعلمی کا اظہار پی ایف ایف نے وینیو فائنل کرنے کے لیے ایف سی اور فیفا سے مزید وقت مانگ لیا نیوٹل وینیو کے طور پر سعودی عرب اور یو اے ای کے نام پر غور وفاقی وزیر بینل صوبائی رابطہ کا فوٹبال کی عالمی تنظیم کے صدر کے نام شکایات بھرا خط جیانی انفنٹینو کو لکھے خط میں کہا کہ نوملائزیشن کمیٹی چار سال میں پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے انتخابات نہیں کرا سکی نوملائزیشن کمیٹی نے ہر وہ کام کیا جس انتخابات میں تاخیر ہو وہ پی ایف ایف انتخابات میں غیر معمولی تاخیر کا نوٹس لیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پندرہ مارس سے قبل پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے انتخابات مکمل ہو جائیں وفاقی وزیر کی فیفا صدر سے درخواست فیضاباد دھرنا انکواری کمیشن کی مدت میں توسیر سے مطالق کیس اٹری جنرل نے بتایا کہ حکومت نے کمیشن کے ٹی او آر پر عمل درامت کرتے ہو ایک ماہ کی توسیر دی ہے چیف جسٹس پاکستان نے سوال کیا آخری تاریخ کب کی دی گئی ہے انکواری کمیشن کو اٹری جنرل نے جواب دیا فیضاباد دھرنا انکواری کمیشن کو چودہ فروری تک توسیر دی گئی ہے چیف جسٹس نے کہا بس پھر کیس کی سماد چودہ فروری کے بعد ہوگی الیکشن کمیشن نے فیضاباد دھرنا فیسے پر عمل درامت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں کیس کی سماد کی دوران جیل سپریٹینڈن نے بانی پی ٹی آئی سے بتتمیزی کی پوچھنے پر سپریٹینڈن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا بانی پی ٹی آئی اچھی انداز میں بات کرتے رہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں بتتمیزی کرتے ہیں تو عام انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا توشہ خانہ اور ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنسز کے جیل ٹرائل کل ادم قرار دینے کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماد نیپ پروسیکیوٹر نے جیل ٹرائل سے مطالق رپورٹ عدالت میں پیش کر دی نیپ کی رپورٹ بانی پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین کو بھی فراہم کر دی گئی چیز جسٹس آمیر فاروق نے کہا بہتر ہے ٹرائل میں کوئی خامی ہے تو اسے ابھی ٹھیک کر لیا جائے وکیل شویب شاہین نے استعدا کی کہ آئندہ سماد تک ٹرائل پر حکم انتناہ جاری کر دیں کہ اس کی مزید سماد کل تک ملتے ہیں اینے تیراسی اور اینے پچاسی میں انتخابات ملتبی کرنے کے آرو کے نوٹفیکیشن منسوخ کر دیے گئے دونوں حلقوں میں انتخابات ہوں گے انتخابی عمل جاری رہے گا چیف الیکشن کمشنر کی دی سی سرگودھا کو سیکیٹری یونین کانسل کے خلاف کاروائی کی ہدایت کہا انتخابات ملتبی کرنے سے پہلے ریٹرننگ افسر نے انکوائری کیوں نہیں کی ریٹرننگ افسر نے کہا کہ ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ صادق علی کا انتخابات دو جنوری کو ہوا ہمیں غلط ڈیت سرٹیفیکیٹ فراہم کیا گیا تھا فواد چہدری کا انتخابات کے بائیکارٹ کا اعلان اڈیالا جیل سے الیکشن کمشن کو خط لکھ دیا کہا انہیں گرفتار کیا گیا الیکشن سے دسبردار ہو جائیں بلا جواز ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے بھائی کے کاغذات منظور ہوئے تو انہیں نیب میں ان کا شریک ملزم بنا دیا ان حالات میں ان کا گروپ انتخابات کا مکمل بائیکارٹ کا اعلان کرتا ہے ایران میں بی ایل ایف کے ٹھکانوں پر پاکستانی کاروائی میں حلاق پانچ دہشتگردوں کی اتدائی تفصیلات سامنے آ گئیں حلاق دہشتگردوں میں دوستہ اور چیئرمن ساحل اور شفق محمد وزیر اور فازو سرور بلد اصغر اور بجر اور سوغاد شامل حلاق دہشتگرد دوستہ اور چیئرمن زیرہ پنچگور کا رہائشی تھا دہشتگرد بلوشستان میں طویل عرصے سے دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث تھے پشاور کے علاقے اس سادر کے شاپنگ سینٹر میں رات سے لگیاک پر کابو پالیا گیا سو سے زیادہ دکانے جل کر راک ہو گئیں دکاندار کروڑوں روپے کا نقصان ہونے سے پریشان دو منزلہ عمارت میں موبائل فون یو پی ایس اور دیگر الیکٹرونکس کی تقریباً دو سو دکانے ہیں اسلام آباد میں فیصل ایونیو کی پلس سے لٹکتی لاش کو پولیس نے مبینہ خودکشی کا معاملہ قرار دے دیا ترجمان کے مطابق خودکشی کرنے والے کو مبینہ طور پر ذہنی آرزہ تھا لوہہکین کی مدد سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے کراچی ائرپورٹ کے قریب فلیٹ میں ویروزگار شخص نے بیوی تین بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی پولیس کے مطابق واقعی کی جگہ سے تیس بور کا پسٹول اور خول بھی ملے ملزم نے بچوں اور بیوی کے قتل کے بعد خودکو پھندہ لگا کر خودکشی کر لی پروڈوسیوں کا کہنا ہے کہ ملزم حسن بیروزگار تھا کمرے سے ملزم حسن کا لکھا گیا خط ملا ہے جس میں ملزم نے لکھا کہ وہ بیوی بچوں کا قتل کر کے خودکشی کر رہا ہے ملزم نے اپنے لیپ ٹاپ میں محفوظ فائل کھول لے کا لکھا کراچی میں شادی سے چند روز قبل نوجوان کو قتل کرنے کے الزام میں تین ملزم گرفتار پولیس کی مطابق چوتھا ملزم عجرتی قاتل ہے جو آلے قتل سمیت فرار ہے تیس بور کے دو خول فرنسے کے لیے بھیجوا دیے گئے ہیں ملزمان نے گولیوں کی خول فائرنگ کے مقام سے کچھ دور پھینکے تھے لڑکے کو ذاتی رنجش پر قتل کیا گیا اسامہ مائیوں والے روز اپنے دوست اللہ کے ساتھ گھر سے باہر گیا تھا اس کی لاش ہفتے کو اس کی شادی والے دن ملی تھی اسامہ کو چار گولیاں ماری گئی تھی پنجاب میں مزید دو بچے نمونیا سے انتقال کر گئے مزید پانسو ناسی کیسلز اپورٹ محکمہ سہت پنجاب کے مطابق جنوری کے بائیس سوز میں نمونیا سے پنجاب میں آٹھ ہزار نو سو اکیس بچے متاثر اور ایک سو بیاسی انتقال کر چکے جن میں تین تالیس بچوں کا تعلق لہور سے تھا ملک بھر میں سردی کاراج پشاوہ میں درجہ حرارت تین ڈگری اسلام آباد میں دو ڈگری جبکہ لاہور میں پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا بلوچستان میں مطلع صاف لیکن موسم سرد رہنے کا امکان کاراجی کے مختلف مقامات پر کہیں تیز کہیں ہلکی بارش شہر میں چوبیس گھنٹوں میں موسم خوشک اور صبح میں ہلکی دھن کا امکان زلا جہوب کے سنبازہ سیکٹر میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ کا تبادلہ آپریشن کے دوران ساتھ دہشتگرد حلات آئیس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے حلاق دہشتگردوں سے حسلہ اور دھما کا خیز باباد پر آمد آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پاکستان سے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے پرازم ہیں پاکستان میں مہنگائی کی شرحہ 18.5 فیصد رہنے کی توقع ہو عالمی منڈی میں مہنگائی کا اثر پاکستانی عوام پر بھی ہوگا پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کو دباؤ چند سال رہے گا روہ مالی سال 24 ارب 96 کروڑ ڈالر کی بیرونی فانڈنگ درکار ہے حکومت نے آئی ایم ایف کو بیرونی فائننسنگ کے انتظامات کی یقین دہانی کرا دی آئی ایم ایف کی پاکستانی معیشت پر ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالیاتی اداروں کی جانب سے فانڈنگ میں تاخی معیشت کو نقصان پہنچا سکتی ہے روپے کی قدر پر بھی دباؤ آ سکتا ہے ترقیاتی بجٹ میں 61 ارب روپے کی کٹوٹی ہوگی نیپرا اور اوگرا قیمتوں سے متعلق نوٹفیکیشن بروقت جاری کریں گے نگران وزیراعال حسن جسٹس ریٹائر مقبول باقر سے امریکی صفید ڈانل بلوم کی ملاقات دو درفہ تعلقات معیشت کی بہتری سے متعلق گفتگو ترجمان کے مطابق اس ملاقات میں امریکی حکومت کی جانب سے سندھ میں بنائے گئے دوستو سکولز کے معاملے پر بھی بات ہوئی نگران وزیراعال حسن مقبول باقر نے کہا کہ سندھ حکومت بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے نگران وزیراعال پنجاب سے امریکی کامسل جنرل کرسٹین ہاکنز کی ملاقات امریکی کامسل جنرل نے کہا کہ پنجاب کے ساتھ تعلیم اور تجارت کے شعبوں میں اشتراک کے لیے تیار ہیں کیلیفورنیا اور پنجاب سسٹر سٹیٹس ریلیشنشپ معاہدے کے تحر تاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں موسی نکمی نے کہا کہ ذریعی پیداوار میں اضافے کیلیے امریکی مہارت سے فائدہ اٹھانا اور کیلیفورنیا کی طرز پر پنجاب میں چھوٹے گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر کام کرنا چاہتے ہیں امیریا جماعت اسلامی سراجلک نے کہا ہے کہ پولرازیشن کے خاتمے کے لیے گرانڈ نیشنل ڈائیلوگ کی ضرورت ہے نفرتوں کا خاتمہ ممکن بنا کر مستحقن پاکستان کی بنیاد رکھیں گے حکمران ناپارٹیز نے سیاسی و معاشتی تقسین بڑھانے میں کردار ادا کیا سربرہ اس تحقام میں پاکستان پارٹی جہانگیر تری نے کہا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے آٹھ فیوری کو کامیاب ہوں گے صحیح مانوں میں نیا پاکستان بنانے کے لیے آئی پی پی بنائی ہم نے تمام پارٹی سے بہترین منشور دیا ہے کراچی میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر کے نتائج میں شاہ سٹھ فیصد طلبہ کو فیل کیے جانے پر گاونہ سن کا ایکشن طلبہ اور سیاسی جماعتوں کے مسلسل احتجاج کے بعد گاونہ سن نے کمیشنر کراچی کو دس دن میں پرچوں کی مکمل سکروٹنی کروا کے ریپورٹ دینے کی ہدایت کر دی میڈیا سکفتگو میں کہا کہ اچھے آسٹھ فیصد بچوں کا فیل ہو جانا سن کی تعلیم پر سوالی نشان ہے طلبہ سے وعدہ ہے نائنصافی نہیں ہونے دیں گے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی ہوگا مستحکم فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات معمول پر نہیں آسکتے مسئلہ فلسطین کے حل سے ہی مرشق بستہ میں استحکام آئے گا اسرائیلی فارس کی جنوبی غازہ میں کاروائیاں تھے عز خان یونیس کے عالم الحسپتال کا محاصرہ کر لیا الخیر حسپتال کے تبیہ رکی ان کو یرغمال بنا لیا بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں اور دیگر رہائشی لاکوبر شدید بمباری کل سے اب تک مزید ایک سو نوے فلسطینی شہید یورپین یونین مزرہ خاجہ اجلاس میں اسرائیل پر دو ریاستی حل کے لیزو یرغمالیوں کے اہل خانہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اجلاس میں گھوز گئے یرغمالیوں کو رہا کروانے کا مطالبہ کیا بھارتی شہرہ یودھیا میں رام مندر کا افتتاہ اوپوزیشن نے افتتاہی تقریب کو بی جے بی اور آر ایس ایس کا سیاسی شو قرار دے دیا کانگریس سمیت دیگر اوپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے تقریب کا بوائی کار پاکستان کا یودھیا میں منہدم بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر اور تقدیز کی مضمت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بابری مسجد کو 6 دسمبر 1992 کو انتہا پسند گروہ نے شہید کیا تھا بھارتی آلہ عدلیہ نے اس گھناؤنے کام میں ملوث جرائن پیش آفرات کو بری کر دیا مندر کی تعمیر سیاسی معاشی اور سماجی طور پر مسلمانوں کی پسمانگی بڑھانے کی کوشش کا حصہ ہے بھارتی سپریم کورٹ نے 2019 میں بابری مسجد کی جگہ ہندووں کے حوالے کرنے کا متنازف فیصلہ دیا تھا وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیک احمد نے کہا ہے کہ بابری مسجد کے ملبے پر مندر بنانے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے مذہبی جنونیت ہندوستان کی ریاستی پالیسی ہے برطانیہ کو چار ماہ میں نوے توفان کا سامنا توفان ایشیا کے زیرے سر برطانیہ اور آئرلنڈ میں توفانی ہواوں کے ساتھ شدید بارشیں سڑکے تالاب بن گئی لاکہ افراد بجلی سے محروم ہزاروں پرواز منسوخ ٹرینز کا نظام بھی متاثد درخت گر گئے سکوٹلینڈ میں سیل اپ کی وارنے کے بعد درجن اسکول بن توفان کے سفر برطانیہ ایلائن کے تیارے کو رنوے چھونے میں ناکامی کے بعد دوبارہ اڑان بھرنا پڑی نیشنل ویمنس ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ میں لاہور نے کراچی کو نو رن سے شکست دے دی کوئٹا نے پشاور کے خلاف پینسٹرن سے کامیابی حاصل کی جبکہ ملتاہ نے راولپنڈی کو ساتھ وکٹ سے مات دے دی اسمان خاجہ کا یونسیف چلڈرن آف غزہ اپیل کے لیے اپنے جوتیں نیلام کرنے کا اعلان نیلامی بارہ فروری کو ہوگی تمام آمدری یونسیف چلڈرن آف غزہ اپیل کے لیے ہوگی اسمان خاجہ کے شوز پر تمام زندگیاں برابر لکھا ہوا ہے اسمان خاجہ کو گزرستہ ماہ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ میں شوز پہننے سے روکا گیا تھا اور معروف گلوکار استاد جاوید بشیر کا اپنے بھائی اکبر علی خان کے ساتھ نیا گانا دو رہنا ریلیز مدہوں کی گانے کے منفرد انداز کی پذیرائی خوب داد دی